نمبر فائیو پانچ دبار ٹھک کر دی ہے میں نے نمبر فائیو جو ہے اوپننگز کیونکہ چینج تو آ گئی تھی پہلے اب اوپننگز ہیں اوپننگز سے مطلب یعنی کہ میٹنگ نیو پیپل اور ان نیو پیپلز میں کرٹیسزم یعنی کہ اس کی جہجہ کار بھی ہوگی اور کرٹیسزم بھی ہوگا اگر یہ بسیکلی کیا کہتے ہیں اسے پاپیلر آدمی ہے تو بی ریڈی فور دی کرٹیسزم اور اگر پاپیلر آدمی نہیں ہے عام سا آدمی ہے تو پھر اپنے ہی سوفر سیٹ کے اندر لیونگ روم کے اوپر لوگ اس کے اوپر نکھتہ چینی کریں گے but that is a positive نکھتہ چینی لازمی نہیں ہے کرٹیسزم ہمیشہ negative ہو کہ یہ فون نہیں اٹھاتا فون نہیں اٹھاتا تو بھائی بہت بڑا آدمی ہیں اس وجہ سے نہیں اٹھاتا اس طرح کی کرٹیسزم ہوگی moving on a higher age باقی یہ کہ کیا کہتے ہیں ان کی شادیوں کا بھی ٹائم آ چکا ہے پانچ نمبر کی آٹھ نمبر کا بھی ٹائم چلنا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا لیکن ابھی جب کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے تو یہ بھی بتا دوں پانچ نمبر کا جو ہے شادیوں کا بھی ٹائم چلنا ہے اور یہ کہ جو دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ چونکہ آپ کے جو گرد نوا میں لوگ ہیں جو آپ کی فیملی ہے یہ لوگ ایک اتار کی طرف اتار سے مطلب ایک اوپر کی طرف جا رہے ہیں they are going towards positivity as well with you تو یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر بہت positive changes آ رہی ہیں in your life line یعنی کہ positive changes مطلب جگہ بدلی ہونا گاڑی بدلی ہونا گھر بدلی ہونا نیا گھر لینا نئی گاڑی لینا نئی موٹر سائیکل نئی سائیکل سواری چینج ہو رہی ہے there are a lot of positive things دوسروں کی وجہ سے کیونکہ آپ کا عدد جو ہے آپ کا وہ نئے لوگوں سے مل رہے ہو اور اس کے اندر ایک ایسی انرجی ہے اس انرجی کے بیس پہ you are making people succeed with you جو کہ بہت ہی کم ہوتا ہے عدد میں مگر پانچ کا یہ کہ عموماً اس طرح کی چیز ہوتی ہے کیونکہ پانچ کا بہت اندرونی قسم کا آدمی ہوتا ہے internal depth ہوتی ہے اس کے اندر تو اس وجہ سے but everything looks good ان کی طرف میرے طرف سے اس وقت تو جو آج کی تاریخ ہے 9-3 we are 5-3 7-3 to 2024 everything looks good اور I think that's as far as it goes اور میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی ملازم بھی ہے نا پانچ نمبر کا تو اس کو جو ہے ایسے موقع پہ اگر اروج کا پتا ہو نا آپ کو کہ ایک آدمی اروج پہ جا رہا ہے یا اوپر کی درف جا رہا ہے آپ اس کو اپنے ساتھ رکھ لو یا آپ اس کے ساتھ چپک جاؤ اس کو ساتھ رکھنے میں درہ دکت ہے مگر اس کے ساتھ چپکنے میں فائدہ یہ ہے کہ اس کو کبھی آئسکریم دلا دی چاکلیٹ دلا دی سینویچ دلا دی کھانا دے دی یا یہ کہ کچھ نہیں دس پچاس پانچ سو روپے دے دی کہ یہ رکھو خرچہ رکھو ہوتا کیا ہے کیونکہ اس کے اروج کا ٹائم ہے تو آپ بھی ساتھ الیویٹ ہوتے چلے جاؤ گے لیویٹیٹ ہو گے از ہی مووز اپورڈز تو یہ چیز ہے اور پھر یہ کہ جانے کا ڈر بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اروج کا ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ نوکری جاتی بھی ہے اور اروج کے ٹائم میں ہی اس سے بہتر نوکری ملتی ہے اب یہ نہ ہو کہ وہ اپنے سے بہتر کے لیے وہ کہیں اور چلا جائیں تو جس لک آفٹر دی پیپل آففائیویٹیو پر یر اون بینیفٹ ملتی ہے